بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم My name is Ulfate Nayaab I am your science teacher from the Knowledge House School Kohar This is book of science for class 6 and today I will deliver a lecture of unit number 1 page number 8 and our topic is laboratory equipment ہمارے پاس جو ہے laboratory میں بہت سارے ایسی جو ہے وہ apparatus ہوتے ہیں جو کہ different کاموں کے لیے use ہوتے ہیں اب ہم leading start کرتے ہیں ہمارے پاس لیبارٹری میں جو مختلف ساز و سامان ہوتا ہے انہیں ڈیفرنٹ جیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ لوگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے نیم بھی جانے اور ان کے فنکشنز بھی کہ یہ کن چیزوں کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے تو فرسٹ ہے ہمارے پاس میجرنگ سلینڈر ہمارے پاس جو لیبارٹری ہے اس میں ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جب ہم کوئی ایکسٹریمنٹ کرتے ہیں تو ان کیمیکلز کو یوز کرنے کے لیے اس جو ہے میجرنگ سلینڈر میں میجر کرتے ہیں سیکنڈ ہے ہمارے پاس بیکر بیکر میں جو ہے وہ کسی بھی لیکوٹ کو جو ہے وہ گرم کیا جاتا ہے تھرڈ ہمارے پاس ہے گیس جار اینڈلیڈ گیس جار میں بھی اس میں جو ہے وہ گیسز کا یوز کیا جاتا ہے انہیں جو ہے گیسز کو اس میں بند کر کے اوپر سے اس کا جو ڈھکن ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے چائنہ ڈش میں جو ہے ہمارے پاس جو پاودر فارم میں کیمیکلز موجود ہوتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں اس کے بعد تھرمومیٹر ہے تھرمومیٹر جو ہے وہ کسی بھی چیز کے ٹیمپریچر کو چیک کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے بوس ہیڈ ایرن سٹینڈ آئرن سٹینڈ کو جو ہے وہ کسی بھی لیکوٹ کو بیکر میں ڈال کے گرم کرنے کے لیے زمان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک سٹینڈ ہوتا ہے بوس ہیڈ جو کے اس پہ جو ہے وہ گریفت مضبوط کرتا ہے اسے جو ہے وہ پکڑنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد ٹیسٹ ٹیوب ہے ہمارے پاس ٹیسٹ ٹیوب میں جو ہے وہ ہم کوئی بھی لیکوٹ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب ریک میں بھی رکھا جاتا ہے اور اسے جو ہے وہ ایک سٹینڈ کے ذریعے پکڑا جاتا ہے اور گرم کیا جاتا ہے اس میں کسی بھی لیکوٹ کو کونیکل فلاسک ہے کونیکل فلاسک کو بھی بیکر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے کوئی بھی لیکوٹ جو ہے وہ کوئی بھی کیمیکل گرم کرنے کے لیے راؤنڈ بوٹم فلاسک یہ بھی اس کا بھی فنکشن بیکر کی طرح ہے اور کونیکل فلاسک کی طرح ہے کوئی بھی جو ہے لیکوڈ فارم میں ہمارے پاس چیز ہوگی اس کو ہم گرم کریں گے سیفٹی گاؤگلز جو ہیں یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہوتی ہیں تاکہ جب جو ہم کام کر رہے ہیں لیبارٹری میں ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں بعض جو ہے وہ بہت ڈیجرس ہوتے ہیں تاکہ ہماری آئیس جو ہے وہ خراب نہ ہو کروسیبل ٹانگ جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے کسی بھی کانیکل فلاسک بیکر یا راؤنڈ بوٹم فلاسک کو پکڑنے کے لیے یا بعض وقت ہمارے پاس ایسے میٹل کے پیسز ہوتے ہیں جو ہم کروسیبل ٹانگ کے ذریعے انہیں پکڑتے ہیں اس کے پاس مورٹر آتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی جو ہے کوئی ایلیمنٹ ہمارے پاس سولیڈ فارم میں ہے اسے پیسنے کے لیے یعنی اس کا پاودر بنانے کے لیے ہم مورٹر کا یوز کرتے ہیں اب ہمارے پاس بنسن برنر بنسن برنر کو جو ہے وہ فائر کے لیے استعمال دیا جاتا ہے اس میں سے فائر نکلتی ہے اور کوئی بھی ہمارے پاس جو لیکوٹ فاپ میں کوئی کیمیکل ہے اسے گرم کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹرائپوڈ اسٹینڈ ٹرائپوڈ اسٹینڈ جو ہے وہ بھی چیزوں کو جو ہے وہ ٹرائپوڈ اسٹینڈ یوز ہوتا ہے اس پہ جو ہے وہ وائر گوز میٹ کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گرم ہو جائے اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ آئرین سٹینڈ رکھا جاتا ہے اور پھر کسی بھی بیکر کو یا کسی بھی جو ہے وہ گیس جار کو یا کانیکل فلاس کو ہم اس پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ گرم ہو جائے اس کے بعد ہے ہمارے پاس وائر گوز میٹ وائر گوز میٹ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو ہے ہیٹ پروڈیوز کرتا ہے اور یہ جو ہے اسے بھی ہم اسٹینڈ پہ اگر جو ہے فٹ کر لیں تو کسی بھی ہم سولیڈ کو کسی لیکوڈ کو ہم جو ہے کانیکل فلاس یا بیکر بہر ہمیں ڈال کے اسے ہم گرم کر سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب برش جب ہم یوز کر لیتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب کو اس میں کوئی لیکوڈ ڈال کے اسے یوز کر لیتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسے پھر دھویا بھی جائے تاکہ نیکس ٹائم ہم کام کریں تو وہ ہمیں جو ہے وہ اچھا ریسلٹ ہے اس لئے اس برش کو اسے دھونے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں کلیم جو ہے وہ ہمارے پاس اسی اسٹینڈ کی طرح کام کرتا ہے یہ جو ہے چیزوں کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کونکر فلاس ہو گیا اس سے ہم بیکر کو بھی پکڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیسٹ ٹیوب کو ہم اس میں جو ہے وہ پکڑ کے اپنا کام کر سکتے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس گلاس فنل ہے گلاس فنل کو یوز کیا جاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب میں رکھنے کے لیے یا پھر اس کو بیکر میں ہم رکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو لیکوڈ فارم میں کوئی کیمیکل ہے وہ جو ہے سیدھا اس کی جو سٹریٹ لائن ہے اس میں سے گزر جائے اس پائپ میں سے گزر جائے وہ ادھر ادھر نہ دی رہے تیسٹ ٹیوب ریک میں جو ہے ہم دیفرنٹ ٹیوبز رکھتے ہیں دیفرنٹ کیمیکلز ٹیوب میں ڈال کے رکھ دیئے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کس ٹیوب میں کون سا کیمیکل ہے اس کے بعد سٹیرنگ روڈ کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اگر ہمارے پاس کسی بھی بیکر میں کوئی خاص جو ہے وہ لیکوڈ ہے یا پھر کوئی گیس ہے تو اس پائپ کو اس روڈ کو اس میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں سے صرف تھوڑی سی ہوا اندر جا سکے باقی جو ہے وہ ہوا اندر نہ جا سکے اس کے بعد ویڈ بیلنس ہے ویڈ بیلنس کو کسی بھی چیز کا ویڈ کرنے کے لیے ہم کسی چیز کا وزن معلوم کرنے کے لیے اس کا ماس معلوم کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس میٹر روڈ ہے میٹر روڈ سے ہم پیمائش کرتے ہیں چیزوں کی اور ویڈ باکس ہے ویڈ باکس ہے جو ہے وہ ہم جو ہے لیبارٹری میں کسی چیز کا ویڈ معلوم کرنا ہے یا اسپیشلی اس کا ماس معلوم کرنا ہے کہ اس چیز کا ماس کتنا ہے تو ہم ویڈ بوکس یوز کریں گے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ان اپریٹس کی اور ان کے فنکشنز کی آج کے لیے اتنا ہی کافی اللہ حافظ